پاک بھارت بڑا ٹاکرا بارش نے میچ کا مزا کرکرہ کر دیا پہلے تو ٹوسی دیر سے ہوا پھر میچ شروع ہونے سے قبل بارش ہو گئی پچاس منٹ کی تاخیر سے میچ شروع ہوا شاہین شافریدی نے پہلا آور مکمل کیا پھر بارش آگئی گراؤنڈ کو چھوڑ کر باہر جانا پڑا میچ دوبارہ شروع ہوا تو نسیم شاہ نے ویرات کولی کی قیمتی ڈکٹ حاصل کر لی بھارت کے خلاف میچ کے لیے پلائنگ 11 میں ایک تبدیلی امریکہ کے خلاف صفر پر آؤٹ ہونے والے آزم خان ڈراؤپ اماد بسیم کی ٹیم میں واپسی پاکستان ٹیم بھی بھارت کے خلاف چار فاس بولرس کے ساتھ میدان میں اتری پاک بھارت ٹاکرا تو نیو یورک میں ہو رہا ہے لیکن اس کا چرچہ نیو گھراجی میں بھی ہے بڑا میچ دیکھنے کے لیے بڑے انتظامات محفلیں سج گئیں کراچی لاہور اسلام آباد فیصل آباد سکھر سمیٹ کئی شہروں میں بڑی سکرینز کا احتمام راولپنڈی برطانیہ کے شہر برمنگم میں کھیل کے دیوانوں کا جوش ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا کراچی سے خیبر تک پشاور سے گوادر تک گوادر سے برمنگم تک اور نیو کراچی سے نیو یورک تک سب کی زبان پر ایک ہی بات بارش رکے میں چلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ نیو یورک میں بھی میلے کا سما ٹائم سکوئر پر پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی کیلئے اشتہار لگا دیئے گئے دنیا بھر کے کروڑوں شائقین روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی میچ کے لیے پور جوش دو ہزار سات کے پہلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پہلی بار مدد مقابل آنے والے روایتی حریف پاکستان اور بھارت ورلڈ کپ میں بارہ مرتبہ سامنے آ چکے آٹھ مقابلے جیت کر بھارت کا پلہ بھاری تین میچز پاکستان کے نام رہے ایک ٹائی ہوا گرین شرٹس بھارت کو دوزار اکیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دس وکٹ سے بھی دھول چٹا چکے ہیں زلہ لکی مروت میں سیکیریٹی فورسز کی گاڑی آئی ای ڈی سے ٹکرانے پر دھماکا پاک فوش کے کیپٹن سمیت سات جوان شہید ہو گئے شہید ہونے والوں میں کیپٹن محمد فراز علیہ صوبے دار میجر محمد نظیر لانس نائک محمد انور لانس نائک حسین علی سپاہی اسداللہ سپاہی منظور حسین اور سپاہی راشد محمود شامل ہیں آئی اس پی آر کی مطابق گھناونی فیل کے مرتقے بفرات کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا سیکیریٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پور آزم ہیں چھبے سالہ شہید کیپٹن محمد فراز علیہ السلام کا تعلق قصور سے ہے کیپٹن محمد فراز علیہ السلام شہید نے انیس جون دوہزار چوبیس کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا تھا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان متعدد تجاویز پر اختلاف ورقرار سابق فاتح کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے تنخواہدار اور غیر تنخواہدار طبقے پر انکم ٹیکس ریٹ پر اتفاق نہ ہو سکا زراعت اور ہیلت سیکٹر پر اٹھارہ فیصد سیلس ٹیکس پر بھی ادم اتفاق ریل سٹیٹ کے شعبے پر ٹیکس لگانے پر پیش رفت جاری وزارت خزانہ زرائے کے مطابق صاحب فاتح کی ترقی کے لیے ایک سال کی ٹیکس چھوٹ ضروری ہے ایکسپورٹرز پر انکم ٹیکس پڑھانے پر اتفاق ایک لاکھ روپے سے زائد پینچن لینے والوں پر بھی ٹیکس پڑھانے پر اتفاق سابق گورنر سیند محمد زبیر کا مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان شہباز شریف کی پالیسیز کو نون لیگ سے کنارہ کشی کی وجہ قرار دے دیا نون شریف کے سابق ترجمان محمد زبیر نے جیو نیو سے گفتگوں میں کہا کہ وہ نون شریف کے مزاہمتی بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے شہباز شریف کا مفاہمتی بیانیہ ہے عدم اعتماد کے وقت پارٹی نے اصولی سیاست چھوڑ دی ان کی سولہ ماہ کے کارکردگی سے پارٹی میں بہت سے لوگ مطمئن نہیں سیاست جاری رکھنے کا اعلان کہا کس پلائٹ فارم میں سیاست میں حصہ لیں گے ابھی فیصلہ نہیں کیا شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت کے پہلے سو دن میں مہنگائی میں سترہ فیصد کمی آ چکی جیسے جیسے شہباز شریف اور مریم نواز کی کارکردگی آگے پڑھ رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے جھوٹ اور سادش کا شور بھی بڑھتا جا رہا ہے پنجاب کی سینئر فزید مریم آرنگزیب کا حکومت کے سو دن مکمل ہونے پر بیان مریم آرنگزیب نے کہا کہ جب ملک ترقی کرتا ہے مہنگائی میں کمی آتی ہے تو عمران خان کو کیوں تقلیف شروع ہو جاتی ہے مسلم لیگ نون نے عوام کو نئی امید دی ہے پنجاب میں آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچہ نے کہا ہے کہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ناکام ہو چکی ہیں پنجاب حکومت کے سو دن ناکامیوں کے سو دن ہیں ان سو دنوں کے سب سے بڑے کارنامیں حتر کے عزت قانون اور گندم کی خریداری ہے پنجاب میں انتہائی مہنے سے اگائی گئی گندم کی قیمت دو ہزار روپے منتق آ چکی خواتین سمیر سیاسی کارکنوں پر مقدمات انہیں جیلوں میں رکھنا اور چادر چار دیواری کی پامالی سو دن کی حکومت کی کارکردگی ہے مریم نواز نے سو دنوں میں عوامی مفاد کے بیالیس پروجیکٹ متعارف کرائے وزیر اطلاع منجاب ازبا بخاری کا اپولیشن لیڈر کو جواب کہا آپ نے سہت کارڈ پر رنگ روغن کیا جبکہ یہ نواز شریف دو ہزار پندرہ میں متعارف کرا چکے تھے تختیاں لگانا آپ کی حکومت کا مشغلہ رہا ہے تحریک انصاف کے دور میں دو کستانوں کو گولیاں مالی گئیں پی ٹی آئی رہنما حماد عزر سمیت پینتالی سے زائد افراد کی خلاف حافظ آباد میں مقدمہ درج حماد عزر پر تقریر کے دوران حکومت کی خلاف حرصہ سرائی کا الزام سابق امین شوکت بھرتی ایم پی سمیر الحسن اور زرائی صدر مقدمے میں نامزد پی ٹی آئی رہنما علیہ مار گجر گرفتار کر لیے گئے عمر عیوب اور حماد عزر نے گزشتہ رات کو بھی برجردارہ میں کسان کنونشن سے خطاب کیا تھا گاوانہ خیبر بختوں خوافحظ کریم کنجی نے کہا ہے کہ لڑائی چھوڑ کر صوبے کے لیے کام کرنا ہوگا تعلیم سے مطالق ہمیں باقی صوبوں کا مقابلہ کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ کو وائس چانسلرز کی تائیناتیاں سے مطالق خط لکھا ہے سیاست تھنڈے دماغ کا کام ہے جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے پڑوسی کوئی بیان دیتا ہے تو اسے انجوائی کرتے ہیں بلاول جب بھی کے پی ہاؤس آئیں گے گنکے کی چوٹ پر آئیں گے وزیر اعلیٰ خیبر بخت مخوافحظ صوبے کے عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں عوام کو اقسا کر دوسرا نوامائی کرانے کی تیاری کی بجائے لوگوں کو کچھ دینے کی کوشش کریں وفاقی وزیر امیر مقام کا ورکس کنونشن سے خطاب اور آپ کو این پی بلوشستان نے چھ جماعتی اتحاد قائم کر لیا پارٹی صدر ایمل ولی خان کا اعلان کہا اتحاد کا مقصد حکومت بنانا یا گرانا نہیں بلکہ ملک میں امنوں امان اور آئین کی قانون کی بالہ دستی قائم کرنا ہے ہمارے اکابرین نے ووٹ کا اختیار عوام کو دیا اس مطبع ووٹ کا اختیار بھی عوام سے لے لیا گیا تمام جماعتوں نے اہد کیا ہے کہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹنا روحید شرمہ نے محض تیرہ رنس بنائے ہیں شاہین آفریدی کی گین پر وہ آؤٹ ہو گئے اور اگر پاکستانی بولرز کی بات کی جائے تو بہترین آغاز انہوں نے فراہم کیا دو بڑی ویکس بیرات کوہلی اور روحید شرمہ اب موجود نہیں ہیں آؤٹ ہو چکے ہیں انیس رنس پر محض بھارت کے دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے پاکستان کے اوپننگ پیسرز کے بارے میں یہی توقع رکھی جاتی ہے اور جو کومنٹیٹرز تھے ان کی جانب سے بھی اس خطشے کا اظہار کیا جارہا تھا کہ شاہین آفریدی اپنے اپتدائی اوور میں برنا اپنے اپتدائی سپل میں ضرور وکٹ لے پہ ہیں پہلے اوور میں شاہین وکٹ نہیں لے سکے لیکن دوسرے اوور میں لیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویرات کوہلی کا کیچ آؤٹ جو کہ اسمان نے کیچ کیا نسیم شاہ کی گین پر ویرات کوہلی لوٹ گئے پاویلین اور اس کے بعد روہد شرمہ انڈین ٹھین کے کیاپٹن تیرہ رنز بنا کر جنہوں نے چار ایک شاکہ اور ایک شکہ رسید کیا تھا بارہ گیندو پر تیرہ رنز بنائے وہ آؤٹس کو سینئر سپورٹس جنرلیس یحیہ حسینی نے ہمیں جوائن کیا ہے یحیہ بہترین آغاز پاکستانی بولرز کے جانب سے دو بڑی وکٹس روہد شرمہ اور ویرات کوہلی کی لیلی گئی ہیں